اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں ملک ریبٹ فارم سے ملک وقاس آج کی ویڈیو اس سے پہلے بھی ہم دو دفعہ یہ ویڈیو بنا چکے ہیں مضلہ نزلہ زکام سنفلز اور فلو یہ ایک ایسی بیماری ہے جو سیزن میں بھی اور آف سیزن میں بھی ریبٹس کو ڈسرپ کرتی رہتی ہے اور پاکستان میں اس وقت تک جتنی بھی ایکسپائریز ہوتی ہیں جتنی موٹیلٹی آتی ہے فارمز کے اوپر وہ میجیورٹی سب سے زیادہ یہی بیماری ہے جو ڈسرپ کر رہی ہوتی ہے فارمر کو تو اس سے پہلے ہماری دو ویڈیوز آلڈی موجود ہیں کہ کیسے آپ نزلہ زکام میں اپنے ریبٹ کو ٹریٹ کر سکتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس کو تھوڑا مزید اپنے جو ہمارے ایکسپیرینس ہیں وہ آپ سے شیئر کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ لوگ اپنے ریبٹس کا ٹریٹمنٹ کر سکیں تو سب سے پہلے سٹارٹ لیتا ہوں کہ جو ریبٹ آپ کا نزلہ زکام ہے اس کو اس کے ناک سے سفید کلر کا مباد آ رہا ہے ان ریبٹس کو آپ کیسے ٹریٹ کریں گے اور مزید بہتر جو اس کا جو علاج ہے وہ ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے ایک میڈیسن ہے انڈرو فلوکسسین جو آپ لوگ یوز بھی کرتے ہیں نارمل روٹین میں اس میڈیسن کا استعمال ہے اس کے اندر لیکن اس کی تھوڑی سی ڈوز اور کریٹیریا ڈیفرنٹ ہے جس سے پہلے آپ نے ویڈیوز کے اندر بتایا ہے اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جو آپ کو سکرین کے اوپر نظر بھی آ رہی ہے انڈرو فلوکسسین یہ میڈیسن ہے یہ آپ نے یوز کرنی ہے اور اس کی جو ڈوز ہے وہ آپ کو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ وہ آپ کو اگر آپ کے فارم کے اوپر جو میجورٹی ریبٹس ہیں اگر تو دس میں سے ایک یا دو کو ہے تو پھر صرف انہی دو کو یہ میڈیسن یوز کروائیں اور اگر آپ کے فارم کے اوپر زیادہ ریبٹس کو یہ ہے مسال ہے دس ریبٹ ہیں دس میں سے آٹھ کو نظرہ زکام لگا ہوا ہے تو پھر آپ نے تمام فارم میں جتنا بھی ریبٹ ہے اس کو یہ یوز کروانی ہے اس کو یوز کروانے کا طریقہ کار کچھ ایسے ہے کہ انڈرو فلوکسسین آپ نے زیرو پوائنٹ ٹو جو آپ انسولین سوری ون ایمل کی جو سرنج آپ یوز کرتے ہیں یہ سکرین کے اوپر آپ کو نظر بھی آ رہی ہے اس سکرین کے جو پہلے دو پوائنٹ ہیں یہ زیرو پوائنٹ ٹو سی سی کہلاتے ہیں زیرو پوائنٹ ٹو پر کلو اگر آپ کا ایک کلو کا خرگوش ہے تو اس کو زیرو پوائنٹ ٹو جو ہے وہ آپ نے میڈیسن پلانی ہے اور اگر آپ کا دو کلو کا خرگوش ہے تو زیرو پوائنٹ فور مطلب پانچ کلو کے خرگوش کو آپ ایک ایمل جو ہے وہ پلائیں گے انڈرو فلوکسسین اور یہ آپ نے اس کو کم سے کم پچیس دن اس چیز کو آپ اسپیشلی یہ ویڈیو اس بات کے لیے بنای جا رہی ہے کہ اگر آپ کے فارم پر یہ بیماری آگئی ہے تو جس بھی ریبٹ کو آپ نے یہ میڈیسن پلانی ہے پہلے ہم نے بتایا تھا ویڈیو اس کے اندر کے سات دن تک پلائیں لیکن آپ ہم اس چیز کو تبدیل کر رہے ہیں کم سے کم پچیس دن تک آپ نے انڈرو فلوکسسین زیرو پوائنٹ ٹو سی سی پر کیجی وزن کے حساب سے آپ نے اس کو پلانی ہے ٹھیک ہے جی اور اگر آپ کا ریبٹ پہلے دس دن کی میڈیسن کے بعد بلکل ٹھیک نہ ہو آپ کا ریبٹ چاہے دو دن کی خوراک سے ٹھیک ہو جائے چار دن سے ٹھیک ہو جائے یا دس دن کی خوراک سے ٹھیک ہو آپ نے اس کو بیس سے پچیس دن یہ میڈیسن پلانی لازمی ہے تاکہ اس کے جسم سے بیکٹیریا جو ہے وہ اچھے طریقے سے ختم ہو جائے یہ بیکٹیریا ہے پیسچوریلا مالٹوسیڈا جس کی وجہ سے یہ بیماری ریبٹس میں آتی ہے اور یہ ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر ہوتی ہے اس لیے آپ نے یہ جب میڈیسن چلانی ہے تو بیس سے پچیس دن تک لگاتار آپ نے زیرو پوائنٹ ٹو پر کیجی کے حساب سے آپ یہ میڈیسن چلائیں گے ٹھیک ہے جی اگر آپ کی پہلے دس دنوں تک ریبٹ کو نزلہ زکام یا جو سفید مواد آ رہا ہے اس سے بہتری نہ آئے وہ اسی طرح سے آپ کا ریبٹ ڈسٹرب ہے جیسا کہ یہ ایک ریبٹ ہے آپ کے سامنے تھوڑا سا کیمرہ نزدیک لائیں جی اس کا ناک آپ دیکھ رہے ہیں یہ شدید نزلہ زکام میں تھا اور اس کو ہم نے پہلے پندرہ دن انڈرو فلوکسسین پلائی ہے اور اس کے بعد اس کو پھر بھی آرام نہیں آیا اگر آپ کا ایک ریبٹ اسی طرح نزلہ زکام کے اندر ہے اور پہلے دس دن میڈیسن دینے کے بعد اس کو فرق نہیں پڑا اس کے بعد ہم جو میڈیسن یوز کرتے ہیں وہ ہے پینسلین گروپ اس میں بائی نیم میڈیسن آپ کو بتا دیتا ہوں سکرین کے اوپر بھی شو ہو رہی ہے یہ پی پی ایس کے نام سے یہ میڈیسن آتی ہے اس کے اندر پینسلین ہے اور ایک سے دو انٹی بائٹک مزید ہیں یہ پی پی ایس میڈیسن آپ نے استعمال کرنی ہے ایز اینجیکشن مطلب آپ اس کو پلائیں گے نہیں یہ آپ نے انجیکشن لگانا ہے فی میل کو دس دن لگاتا ہے اس انجیکشن کی جو ڈوز ہے وہ ہے زیرو پوائنٹ ون پر کیجی مطلب اگر آپ کے ایک کلو کا خرگوش ہے تو جو آپ کی ون ایمل کی سرنج ہے اس کا ایک پوائنٹ ٹھیک ہے جی زیرو پوائنٹ ون اور اگر آپ کے دو کلو کا ہے تو دو زیرو پوائنٹ ٹو لگ جائے گی ٹھیک ہے مطلب دس کلو کا خرگوش ہوگا تو ہم اس کو ایک ایمل انجیکشن جو ہے وہ لگائیں گے لگانے کا طریقہ کارپوچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ نے اس کو پچھلی ٹانگ کے یہ جو گوشت ہے ٹھیک ہے پنجاب بچ دس دنہ پٹیج لانا ہے انجیکشن ٹھیک ہے جی جو بھی خرگوش ہوگا اس کا جو پچھلی تھائی ہے اس میں آپ نے اس کو زیرو پوائنٹ ون پر کیجی تین کلو کے خرگوش کو زیرو پوائنٹ تھری چار اٹھو زیرو پوائنٹ فور اس طریقے سے زیرو پوائنٹ ون پر کیجی اس کی ڈوز ہے یہ آپ انجیکشن لگائیں گے تو آپ کے ریبٹ میں جو نزلہ زکام اور یہ سنفل ایک بیماری جو ہے اسے کافی عدد تک جو ہے آپ کا ریبٹ بہتر ہو جائے گا جیسا کہ یہ ہے اس کو ہم نے ابھی تین انجیکشن لگائے ہیں تو یہ پہلے کافی عدد تک خراب تھی اب یہ بہتری کی طرف جا رہی ہے تو یہ ایک چیز آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی کہ نزلہ زکام کے حوالے سے جن دوستوں کو بھی مسائل آ رہے ہیں ان کو لائٹ نہ لیں ان کو لازمی ٹریٹ کریں اور اس کی جو ابھی تک کا جو ہمارا لیٹس جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہم نے آپ سے شیئر کر دیا ہے امید ہے کہ آپ ان ویڈیو سے آپ کو خائدہ بھی پہنچتا ہے اور آگے چال کے مزید جو بھی ایکسپیرینس ہوگیا وہ انشاءاللہ آپ سے شیئر کر جائیں گے تو چینل کو سبسکرائیز رول کر لیجئے گا تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیوز ملتی رہیں بہت شکریہ لائٹس